السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر کے واش روم میں، نہانی میں، غسل خانے میں جو ہنگر ہے اس ہنگر پر گندے کپڑے نہ لٹکے رہتے ہوں سوال یہ ہے کہ کیا اس ہنگر پر گندے کپڑے لٹکا کر رکھنا یہ شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر لٹکائے رہتے ہیں تو کیا اس پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے آج اسی ٹوپک پر بات کریں گے اس مسئلے کو آپ کے سامنے ہم کلیر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری یہ اپیل آپ سماعت کر لیں تلوجہ فیس ون کھار گھر نیو ممبئی یہاں کوئی مسجد و مدرسہ نہیں ہے قادری ایجوکیشنل ویل فیر سوسائٹی الحمدللہ کمر بستہ ہے یہاں پر مسجد اور مدرسہ بنانے کے لئے اس سوسائٹی کا میں جنرل سیکریٹری ہوں ایک زمین ہے جو تقریباً ڈیڑھ گنٹے کی زمین ہے اور وہ میٹروٹیشن سے قریب ہے اس لئے اس کی قیمت زیادہ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے الحمدللہ آپ سب نے تعاون کیا اور پچھلے دو مہینوں میں ہم نے ساٹھ لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کر دیئے ہیں ہمارے پاس سپٹیمبر اور اکتوبر دو مہینہ اور بچا ہوا ہے ساٹھ لاکھ روپے اور پے کرنے ہیں یہ بارکوڈ ہے یہ گوگل پے نمبر ہے آپ اس کے ذریعے سے سو دو سو تین سو چار سو پان سو ہزار جیسی استطاعت ہو اس مسجد کے زمین کی خریداری میں حصہ لے کر سواب دارین حاصل کریں اگر آپ اکاؤنٹ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے اکاؤنٹ ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے اپنے نام سے اپنے مرعومین کے نام سے اپنے والدین کے نام سے اس مسجد کی زمین کی خریداری میں ضرور حصہ لیں واش روم کے اندر نہانی غسل خانی کے اندر ہنگر جو لگا رہتا ہے اس پر کپڑے گندے یا ناپاک لٹکا کر رکھنا شریعت کے اعتبار سے مکروح ہے اور یہ مکروح مکروح تنزیحی ہے یعنی انسان کو گناہ تو نہیں ملے گا البتہ ناپسندیدہ ہے پچھلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ کیڑے مکوڑوں کا ڈر زیادہ رہتا تھا اور پھر اگر کیڑے مکوڑے اس کپڑے پر آ جائیں اور انسان کو پتہ نہ چلے اور جراسیم اس کے علاوہ ہوں ہاتھ لگے یا ناک میں مو میں کہیں بھی وہ کپڑے لگ جائیں تو اس سے طبی اعتبار سے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا اس لیے اس سے منع کیا گیا تھا اور چونکہ اب بھی طبی طور پر نقصانات کے اندیشیں ہیں چونکہ اٹیچ باتروم بھی بنا رہتا ہے جہاں جراسیم وغیرہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہانی غسل خانہ جو ہوتا ہے یہ ناپا کے اور گندگی دور کرنے کی جگہ ہوتی ہے یہاں پر جراسیم وغیرہ رہتے ہیں تو ایسی جگہ پر کپڑے وغیرہ لٹکانا اور پھر اس پر ہاتھ وغیرہ ٹچ ہو مو وغیرہ ٹچ ہو جائے تو اس سے جراسیم اندر جا سکتے ہیں ضرور اب بھی ناپسندیدہ ہے یاد رکھ لیجئے کہ گناہ نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر لٹکائے رہتے ہیں تو شیطان کا اثر اس میں چلا جاتا ہے یا کسی طرح سے آپ کی روزی میں کوئی کمی آ جاتی ہے یہ سارے مسائل نہیں ہیں طبی نقطہ نظر سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر کوئی لٹکاتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا اس لئے ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ جو کپڑے ہم اتار دیں جو کپڑے ہمارے گندے ہو چکے ہیں ان کو ہم غسل خانے میں اور واش روم میں نہ رکھا کریں ناپسندیدہ بھی لگتا ہے کہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یا خواتین کے ہوں یا مرد کے ہوں اور گھر کے افراد نہائیں اس میں تھوڑا عجیب لگتا بھی ہے اس لئے جو کپڑے گندے ہیں ان کو دوسری جگہ پر رکھا کریں اور واش روم کی جگہ نہانی کی جو جگہ ہیں وہ بالکل صاف ستری رکھیں تاکہ طبیعت بھی مائل ہو نہانی کی طرف اور کسی طرح سے انسان کو کوئی کراہت محسوس نہ ہو گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ